اسلام علیکم ناظرین ووئیس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد کراچی کے علاقے گلستان جوہر کامران جورنگی کے قریب ایک گھر میں رات کے ایک ہی خاندان کے چار افراد کی لاشیں ملی ہے مرنے والوں میں خاتون سمیت اس کے تین بچے شامل ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تو گھر کے سربراہ گھر میں موجود نہیں تھے جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے اس خاتون کے شوہر کو گرفتار کر لیا ہے جی تو ارما آپ مجھے یہ بتائے کہ اس آدمی نے پہلے تو اپنی جوان بیوی اور تین بچوں کو قتل کیا ہے اس کے بعد اس نے خود جا کے پولیس کو بھی اطلاع دی ہے اور اپنے رشتداروں کو بھی خود ہی اس نے اطلاع دی ہے تو یہ کیسا بندہ ہے کیا اس کا ضمیر نہیں جاگا جب اس نے خود اپنے بچوں کو اس نے کیسے مارا ہے جی فرین بہت افسوسناک یہ واقعہ ہوا ہے اور صفاق باپ نے اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیا اور اپنی بیوی کو بھی اور رپورٹ کے مطابق وہ نشے کے عادی تھے اور بڑے مہنگے وہ نشے کرتے تھے جو کہ ایک دن کی مالیت میرے حیال سے پندرہ سے بیس ہزار بتائی جا رہی ہے اور پتہ نہیں مطلب ایسا کیا گھرلو تنازہ تھا کہ بیوی کو بھی نہ چھوڑا اور معصوم کم سن بچے جو کہ دس سال کے اندر اندر غالباً جن کی عمر بتائی جا رہی ہے اور ایک افسوسناک جہاں جائے وہ کوپر بچے کی ایک انگلی بھی ملی مطلب کس طرح سے اس صفاق باپ نے اپنے بچوں کو کس طرح قتل کر رہا ان کی انگلیاں بھی کار دی تو ایسا مطلب کیا تھا ایسا کون سا نشہ تھا کہ اس کو رشتوں کے تقدس کا ہی خیال نہیں رہا اس نے سارے رشتوں کو ایک ہی چھوڑے سے قتل کر کے اور پھر مطلب صاف بننے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں تو گھر میں موجود ہی نہیں تھا اور جب پولیس واقعے پر آ گئی اور پھر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا تو بیانات میں جو یہ تبدیلی کر رہے تھے اس کی وجہ سے ان پر شک ہوا بلکہ سائمہ کے جو والد ہیں جو ان کی وائب تھی انہوں نے تو ان کے خلاف رپورٹ بھی درج کرا دی کہ ہمیں انہی پر شک ہے بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہوئے اور میں بہت زیادہ جو ہے اس فیملی کے ساتھ ان کے والد کے ساتھ ان کے غم میں ہم بالکل شریک ہیں اب مزید دیکھیں کیا یہ آتی ہے رپورٹ اور مزید کیا اس آدمی نے ایسا کیوں کیا مالی طور پر بھی ایک مضبوط شخص بتائی جاتے ہیں اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی غربت کی وجہ سے کر لیا کیونکہ اس طرح کے بھی کیسے ہم لوگوں نے دیکھے بھی سنے بھی اور بتائے بھی تو اب ان کی تحقیق کیا ہے مطلب اس نے یہ سب کر کے اس نے جھوٹ کیوں بولا جھوٹ تو یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا یا نشے میں کیا ہے یا پھر پتہ نہیں دیکھیں آپ گھر نشہ کرتی ہے تو اس کی بیوی اس کو منع کرتی ہوگی جب یہ اتنا زیادہ پیسے نشے میں خرچ کرتا ہے یا پھر نشہ کرنے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان پھر بلکل تبدیل ہو جاتا ہے وہ بندہ وہ انسان نہیں رہتا وہ پھر اس طرح کرتا ہوگا تو اس کی بیوی اس کو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی کہ اس کی بیوی اس کو منع کرتی ہوگی اس وجہ سے غصے میں آکے یا پھر کوئی لڑائی کی وجہ سے اس نے مارا ہوگا لیکن دیکھیں اگر اس نے اپنی بیوی کو جس بھی طرح مارا ہو لیکن اپنے بچوں کو اس نے زبع کیا ہے مطلب وہ بچے کتنا چیخ رہے ہوں گے کتنا چلا رہے ہوں گے یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو زبع کیا ہے گولی مار کے اگر کوئی مارتا تو یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا اس نے زبع کیا ہے بچوں کو تینوں کو زبع کیا ہے اور ساتھ میں اپنی وائف کو بھی اس نے زبع کیا ہے مطلب اس کے ہاتھ نہیں کام پہ اس کو لرزہ نہیں ہوا اس نے کون سا ایسا نشہ کرتا تھا کہ اس نے چاروں کو لائن سے لٹا کے اور چھرے پھیر دیا انگلیاں بھی ملی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے خون وغیرہ بھی وہاں پہ کافی تھا اور بہت مطلب افسوسناک یہ واقعہ ہے ان سے اب مزید تحقیق کیا ہوتی ہے انہوں نے اتنا بڑا کام دس سالہ زندگی ان کے ساتھ گزری اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتے بیوی منع کرتی ہو کہ آپ یہ چیزیں نہ کریں آپ اس طرح پیسے ان کے گھرور بھی سنائیں کرائے پر تھے اور کیبل کا ان کا کاروبار تھا جو کہ بہت اچھا چل رہا تھا سورس آف انکم ان کی اچھی تھی اور کرائے کا گھر بھی نہیں تھا اونر تھے اپنے گھر کے اور چار کرائے پر انہوں نے مکانات بھی دیئے ہوئے تھے تو اصل بات ہوئی کیا ہے ایسا کیا ہوا ہے کہ اپنے ہی لختے جگر کو انہوں نے جو ہے وہ تیز چھرے سے جو ہے وہ کارٹ لیا بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہوئی ہے مزید اب دیکھتے ہیں کہ پہلے تو جھوٹ بولا انہوں نے لیکن وہ جب سوالوں میں ان کے مختلف بیانات تھے تو ایسے چو نے اس کو یہ چیز پکڑ لی کہ یہ ہی قاتل ہے اب چونکہ ان کے والدین اور سب لوگ بھی وہاں موجود ہیں اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس ہی نے یہ کیا ہے اب مزید کیا ہوتا ہے مزید آج شام تک مزید حبر آ جائے گی تو پھر دیکھتے ہیں کیا کہا جا سکتے ہیں اس بارے میں بہرحال بہت افسوسناک یہ واقع ہے اچھا مجھے یہ بتائے کہ دیکھیں جب یہ نشہ کرتا ہے جب نشہ کر کے اس کو اتنا ہوش نہیں رہتا کہ اس نے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اس نے جب تیزدار آلے سے اس نے زبع کیا ہے اتنا اس کو ہوش نہیں ہے کہ سامنے میرے بچے ہیں میری بیوی ہیں تو اس کو یہ اس کو کیسے اتنا اس کے ڈراما اس نے کیسے رچا ہے اتنا سارا ایک ڈراما کی ہے کہ اس نے ان کو قتل کرنے کے بعد اس نے جا کے پولیس کو اطلاع دی ہے اس نے سب کو اطلاع دی ہے کہ میں تو ناشتہ لینے گیا تھا جب میں ناشتہ لے کر آتا ہوں تو گر میں یہ ساری چیزی ایک ڈراما ہوا نا اگر وہ نشہ میں تھا اس نے مارا نشہ میں ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا تب بھی وہ نشہ کی حالت میں تھا تو اس نے نشہ میں ایک بندہ اتنا سارا ایک ڈراما سوچ کے اس طرح کر سکتا ہے کیا اب تو وہ کہتے ہیں نا اب سب ہاتھ سے چلا گیا اب تو کر لیا تھا پھر اس نے ایک کہانی بنائی ایک create کیا کہ بھائی اب میں ایک جھوٹی کہانی بنا لوں اور میں مظلوم بن جاؤں اور میں کہوں میں آیا تو یہ واقعہ یہ حادثہ ہو گیا تھا اور میں تو خود پریشان ہوں یہ ہوا کیسے تو اب ظاہر سی باتیں اتنا مطلب غلط کام اتنا ایک برا کام برے کام کا برا انجام اب انہوں نے کر لیا اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ تو ہو گئے اب جو نشہ کرتے ہیں وہ نشے کی جو کیفیت ہوگی اس میں دماغ بہت زیادہ تیز چلتا ہوگا وہ زیادہ جو ہے وہ suspense create کر رہے ہوں گے کہ بھائی میں تو تھا ہی نہیں لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے نا اور جھوٹ کے ہاتھ پیر ہوتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے ان کو سزا بھی ملے گی اور یہ اپنے انجام تک بھی پہنچیں گے ترجمان کراچی پولیس کے مطابق جانبھک ہونے والوں کی شناکت پینتیس سالہ سائمہ زوجہ ارشت علی بلوچ اور اس کے تین بیٹے نو سالہ اشہت سات سالہ اور دو سالہ مقتولین کی لاشیں پہلے گلستان جوہر تھانے پھر وہاں سے جناہ اسپتال منتقل کی گئی ہیں جی تو ارما کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس جو بندہ ہے جو قاتل ہے اس کے بتیجے کا بھی ایک انٹرویو سامنے آیا ہے اس میں اس کے بتیجے نے خود ہی کہا ہے کہ یہ اتنے سالوں سے پچھلے تیس پینتیس سال سے نشہ کر رہے ہیں اور تنزانیہ اور توریاک پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام ہے اس کے یہ نشہ کرتا ہے اور آئیس کا بھی نشہ کرتا ہے تو دیکھیں اگر اس کے ہم اس کو اگر بولے کہ اس نے نہیں کیا ہوگا تو ہم نہیں بول سکتے کیونکہ اس کا خود کا بتیجہ آیا ہے اس کے خود کے بائی کا بھی انٹرویو آیا ہے کہ اس نے خود سب کو اطلاع دی ہے تو یہ بلکل صحیح بات ہے کہ اس نے خود ہی کیا ہے دیکھیں اس کے بتیجے نے خود جب یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ نشہ بھی کرتا تھا اور اس نے رات میں اپنے بتیجے کو بولے کہ تم گے سیلنڈر میرے گھر میں دے دو تو اس کا بتیجہ بولتا ہے کہ میں سیلنڈر لے کر جب شام کو آیا تو اس کا بڑا بیٹا جو اشہت ہے وہ باہر مجھے ملا تو میں نے سیلنڈر جو والد ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا اور کچھ علاقہ مکین ان سے بھی بات جیت جاری اور وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت مہنگے نشہ کرتا تھا آپ نے جو نام لیے اس طرح کے کوئی بہت مہنگے نشہ کرتا تھا اور ان کا سورس آف ان کا مچھا تھا تو وہ بیٹ چیزوں میں انوالف تھے اب جتنی بھی ان کی فیملی یہ بتیجہ ہے سائمہ کے والد ہیں اور علاقے کے بہت سارے لوگ انہوں نے بھی گواہی دے دی ہے کہ یہ نشہ میں دھند رہتا ہے اور یہ نشہ کرتا ہے اور ان کا کیبل کا بھی نیٹ ورک ہے کافی بڑا اور ان کی وہاں سے بھی اچھی حاصی انکم آتی ہے اب یہ انہوں نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا بچوں کو بھی مطلب قتل کر دیا اور بی بی کو بھی قتل کر دیا یہ جو مزید تحقیق ہے یہ ہمیں بہت جلد انشاءاللہ گھنٹوں میں کل تک یا آج ہی وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اتنا بڑا قدم انہوں نے کیوں اٹھایا انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے اور یہ قصور وار ہیں یہ مجرم ہیں بلکل ایسی بات ہے اس کے علاوہ دیکھیں اگر خالی اس کے جو سسور ہیں یا اس کے جو صالح ہیں ان کا بیان سامنے آئے کہ ہم تو 35-40 سال سے یہی رہتے ہیں ہمارے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے کیا ہے اور انہوں نے خود بھی اس کے خلاف ہی جا کے بولا ہے کہ اس نے خود ہماری بیٹی کو اور اپنے بیٹوں کو قتل کیا ہے تو بلکل اسی نے کیا ہے قتل تو اس کے علاوہ دیکھیں اس کیس کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آئیں گے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں